اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کشا فیلت این بیوٹی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بہت زبردستی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت زبردست سا ہوم میڈ فیشل جو ہے وہ لے کر آئے ہوں کہ کس طریقے سے آپ گھر کی چیزوں کے ساتھ کچن کی چیزوں کے ساتھ جیسے کہ آپ کو سکرین پر کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر آرہی ہیں ان کے ساتھ اپنا فیشل جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کی کیمیکل وغیرہ کی چیزوں سے آوائیڈ کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے یا کسی وجہ سے پالر جو سیلون وغیرہ نہیں جا ساتھ تو آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے ان بچیوں کے لیے ہے جو گھر پر رہ کر اپنی سکین کو نیٹ انڈ کلین اور وائٹ رکھ سکتی ہیں کس طریقے سے اسی ویڈیو میں پتہ چلے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نورفکیشن جو ہے وہ آپ تک ایزی لی پہنسے گئے چلے جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فیشل کیونکہ فیشل ہمارا وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اسی لئے ویڈیو کو مزید لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنا جو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس سکرین پر آپ کو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو نظر آرہی ہیں کچھ چیزیں یہاں پر میری تمام کی تمام کیچن کی ہی چیزیں ہیں جو کہ تقریبا نورمل ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے میرا یہاں پر موجود ہے لیمن اور سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس آرمنڈ ہے جس کو میں نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے پیس لیا ہے اس کو اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ٹومیٹو جوس ہے اس طرح سے آپ نے جوس نکال لینا ہے اس کا یوگرٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر بیسن ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر ملک ہے رو ملک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری بہت ہی زبردست فیشل کے لیے ہمارے کام آئیں گی یہ جو ریمیڈی ہے یہ خاص کر کے ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے فل باڈی کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں جو صاف ہوں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ کا فیس نیٹ ہو اور ہاتھ پاؤں غراب ہو تو آپ کی پول باڈی یا فیس بھی اچھا نہیں لگتا اسی لیے ہاتھ پاؤں کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے ہاتھ پاؤں وائٹ ہی اچھے لگتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ کی ریمیڈی خاص کر کے ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے ہے لیکن آپ اس کو فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایون کے پوری باڈی پر اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اس میں کوئی بھی ہام فل چیز نہیں ہے نہ ہی کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ ہے تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بناوں گے سامنے کروں گے سب سے پہلے فیشل کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے کلنزنگ تو کلنزنگ سٹارٹ کرتے ہیں کلنزنگ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کونسی چیز چاہیے اچھا چیز ایک خالی باول لے لیا اس میں ہم ہاف جو ہے یہ ڈال دیں گے تقریبا ہم 2 ٹی سپون ٹیبل سپون سوری ملک اس میں ایڈ کر دیا ہے اور نیکسٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیمن لیمن جو ہے وہ میں نے بڑے سائز کا لے لیا تھا اس کو 2 پیسز میں میں نے کٹ کر لیا تھا کیونکہ ہمیں صرف ہاف لیمن چاہیے نیکسٹ میں بتاؤں گی کیسے ڈاز کرنا ہے اس کے اندر ہم ہاپ لیمن وہ ایڈ کر لیں گے اس کے اندر ہمیں لیمن ایڈ کرنے سے یہ دودھ کیا worn گا یہ پھٹ جائے گا اور ہمیں دودھ دودھ پھٹا ہوا ہی چاہیے میں اس کے اندر سویک کر دوں دیکھیں میں نے سارا لیمن لیمن اس کے اندر ڈال دیا ہے جیسے ہم نے لیمن ڈالا ہے تو دودھ ہمارا تقریبا پھٹ چکا ہے اب ہم نے اس کو اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ نورمل سکن ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اسی طرح سے لیمن کا یہ جو ہے اس کا لیف سکن ہے اس کو لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے کلنزنگ سٹارٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے کلنزنگ کریں گے تو آپ کو دیکھنا کتنا اچھا ریزرٹ ملے گا سوفٹ سوفٹ ہوگا اور آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اور نیکسٹ میں بتاتی ہوں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ نے اس طرح سے کارٹن لے لینی ہے اور کارٹن کی ہیلپ سے آپ نے کلنزنگ سٹارٹ کر دینی ہے کارٹن جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے کسی بھی سکن پر اپلائے کریں گے تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا آپ نے اس طرح سے اس کی کلنزنگ کرنی ہے اس کا تقریبا تقریبا آپ نے پانچ سے دس منٹ کلنزنگ کرنی ہے ملک سے ساتھ ٹھیک ہے میں پھر بتا رہی ہوں رو ملکی لینا ہے اور سیم اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کی کلنزنگ کیجئے گا دارک ایری آز پر نکلز وغیرہ پر اپنے نیلز پر آپ کو اس کو اچھے طریقے سے کلنزنگ کر لینی ہے فیس پر بھی سیم میتھر سے آپ کلنزنگ کریں گے اس کو ہلکا ہلکا لیتے رہیں گے اور اپنے فیس پر کلنزنگ کرتے رہیں گے آپ اس کو میں پھر بتا رہی ہوں پوری باڈی پر فیس پر ہر جگہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو پانچ سے دس منٹ کلنزنگ کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہے میری کلنزنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کوٹن بٹ کے ٹھیک ہے اس کو سائٹ کرتے ہیں اور اس کو ریموو کرتی ہے یہ دیکھیں صرف کلنزنگ کرنے سے دیکھیں میرا ہاتھ کتنا نیٹ ہو گیا بہت نیٹ ہوتا ہے ایک تم سے آپ کو انسٹنٹ والا ریزرٹ جو ہے وہ اس سے ملتا ہے یہ آپ کی سکن کو بلیچ بھی کرتا ہے جو اس کے اندر ہم نے لیمن ڈالا ہے وہ آپ کی سکن کو نیچرلی طور پ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے سکرابنگ کیونکہ سیکنڈ سٹب ہے ہمارا سکرابنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اپنا سکراب جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں سکراب بنانے کے لیے خالی باول پھر سے میں نے لیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے آلمنڈ آلمنڈ تقریباً 2 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنی سکن کی قارڈنگ دیکھ لیجئے گا نیکس ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو چمچ اس میں میں جو ہے یوگرٹ کے ایڈ کروں گے اس کو مکس آپ کریں گے اس کو مکس کر کے پھر ہم نے یہ ہمارا سکراب جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست اس کا ریڈرٹ آتا ہے یہ بھی آپ کو بہت اچھا انسٹرنٹ والا ریڈرٹ دے گا آپ دیکھئے گا کتنا اچھا آپ کو اس سے ریڈرٹ ملتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے فیس پر ہینڈ پر جہاں پر اپلائے کرنا ہے اس طرح سے سرکلر موشن میں آپ نے سکرابنگ کرتے جانا ہے بہت اچھا اس کا بھی ریڈرٹ ہے میں نے اس کو پرسنلی طور پر یوز کیا نا مجھے بہت اچھا اس کا ریڈرٹ ملا یہ دیکھیں سب سے بڑی بات اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں مل رہا ہوتا ٹھیک ہے نا جس سے آپ کو کوئی سائڈ ایفیکٹ نہ ملے نا تو وہ چیز جو ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سرکلر موشن میں میں اپنی نکلز وغیرہ پر اس جگہ پر ڈارک ایلیاز پر جو ہے اس کو سرکلر موشن میں میں اس کو سکرابنگ کرتی جاؤں گی تقریباً پانچ منٹ آپ نے اس کی سکرابنگ کرنی ہے اس کے بعد میں اس کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ سکرابنگ کرتے ہیں اس کی اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم نے فیشل کا کون سا سٹیپ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو سکرابنگ کرتے ہوئے اب میں اس کو ریموو کروں گی ٹھیک ہے میرا ہینڈ جو وہ اتنا سوفٹ لگا ہے مجھے یہ دیکھیں کمال ہے یار اتنا زبردست ریزلٹ وہ بھی کچن کی چیزوں کے ساتھ لائک تو بنتا ہے ٹھیک ہے جلدی سے لائک کر دیں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملا یہ دیکھ سکرابنگ کرنے سے میں ساتھ ساتھ اپنی فیس پر بھی اس کو سکراب کر رہی ہوں مجھے اتنا سوفٹ میرا فیس ہو گیا ہے ایک دم سے گلو آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں شائن دیکھیں میرے ہینڈ پر سیم اسی طریقے سے میرے فیس پر بھی شائن آئی ہے تو اب یہ میں اس کو ریموو کر کے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ ٹیپ اس طریقے سے ریموو کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیپ کی طرف آتے ہیں تو نیکسٹ ٹیپ کے لیے پھر سے ہمیں ایک ب آپ اپنے فیس کے حیات سے کم زیادہ کونٹیٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً دو چمچ میں نے اس میں بیسن کے ایڈ کر دیئے اور میں نے یہ تقریباً دو چمچ ہی اس کے اندر جو ہے یہ ایڈ کر دیا یا پھر اتنا کہہ لے کہ یہ لیکوڈ سا بچ جائے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر نیکسٹ اور لاسٹ انگریڈینٹ جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ہے لیمن ٹھیک ہے میں نے تقریباً ہاف لیمن جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس مسک کو اپلائے کر لینا ہے تقریباً تقریباً ہم نے اس میں پندرہ منٹ کے بیس منٹ کے لیے اپلائے کرنا یا یوں کہہ لے کہ 80% جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اپنی اس کو ریموب کرنا ہے میں اس کو لگا کر 80 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ایٹی منٹ نہیں ایٹی پرسنٹ ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے لیمن ہے بیسن ہے اور ہم نے اس کے اندر ٹومیٹو کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تمام چیزیں وائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہیں اور نقصان تو کوئی ہو گئی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ملے گا ٹھیک ہے اس کو اپلائی کر لیا ہے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہلکا ہلکا سا جو یہ ہے ویٹی ہے تو میں اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو ریموو کروں گی سیم آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے ہلکا ہلکا جو ہے یہ ڈرائی ہوگا تو آپ اس طریقے سے اتاریں گے تو دیکھیں گے آپ کو کتنا اچھا ریزرڈ ملے ہلکا ہلکا کرنا نہیں بلکل ہائٹ سا ہٹوں سے ساتھ آپ نے اس کو اتارو لینا ہے اس طریقے سے میوٹھ کیسے کو اتارتی ہوں گی بھی ریزرٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں پرці او بھرک آپ دیکھوڑا کتنا زبردست ریزرٹ ملا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیعہ کیا کریں جو میرے چینل پر ہے نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کارن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سوری میں آپ کو بتاتی چلوں مجھے بھول گیا تھا کہ اس کو ویک میں جو ہے آپ نے تقریباً ایک بار اس کو یوز کرنا ہے اید آ رہی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت امی موسیقی